اسلام علیکم ویورڈ بانس اگین ایک دفعہ پھر ملک ارسلان اور میرے بہت پیارے دوست دیو کہ دبائی سے تشریف لائے ہیں سرزمین یورپ کے ملک پرتگال میں وہ میرے ساتھ احمد بھائی اور مجھے تو آپ جانتے ہیں ملک ارسلان ہوں میں ہر دل عزیز شخصیت بن چکا ہوں اس وقت مجھے پتا ہے لیکن گائز آج آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو انفارمیشن لے کے ہیں کہ پرتگال کے آج کا للہ آپ کیا ہیں سیف کیا کلوز ہونے جا رہی ہے یا نہیں جن لوگ کے ٹیکس شارٹ ہیں ان لوگوں کو پیپر ملیں گے یا نہیں ملیں گے اور جن کے پی سی سی کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا ایگری کلچر کے آج کے کام کے لہات ہیں گولڈن ویزا کیوں باندھ ہو چکا ہے اے اینڈ بی اینڈ بی کے کیا لہات ہیں نیو لسنس مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے اور روم اپارٹمنٹ ان سارے ٹاپکس پہ بڑی ڈیٹیل سے احمد بھائی مجھ سے کوئسٹن کریں گے اور آپ کے سوالوں کا جو آپ دے گا آپ کا بھائی ملک ارسلان لین مجھے پتہ ماشاءاللہ فٹ فارٹی ہے آپ کی اچھا یار مجھے سب سے پہلے تو پوچھنا ہے اکوموڈیشن کے بارے میں ٹھیک ہے اکوموڈیشن کا یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے میں کیونکہ نئے ہوں مجھے دو تین مہینے ہوا ہے آئے ہوئے تو اکوموڈیشن کا سلوشن کیا ہے یار علیکم السلام بہت شکریہ جناب وانس اگین آپ نے مجھے ٹائم دیا مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ تھوڑا سے ٹائم پہلے آپ نے مجھے گایا کہ بھائی مجھے میں کام سے فارغ ہو گیا ہوں تو پلیز آئیے ملتے ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا دوسری بار یہ ہے کہ کاموڈیشن ہر بندہ جو بھی دو بندہ جہاں بھی جاتا ہے اسے رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اسے کاموڈیشن کہتے ہیں تو ادھر پرت میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پر لگے میں کاموڈیشن کو بہت اوپر جا رہی ہے اس حوالے سے کنٹرول تو کیا ہے گورمیٹ آف ارسگال نے کاموڈیشن میں میں نے دیکھا 150 میکسیمم تھی 100 سے 150 پر بیڈ سپیس پر روم میں جو شیرنگ بیڈ ہوتی بنک بینڈ بھی جیسے کہتے ہیں وہ دو سو پلس چلی گئی ہے گائز دو سو پلس شکر یہ ہے شکر والی باز یہ ہے کہ گولڈن ویزا اور یہ سارے رینٹل اپارٹمنٹ کو کنٹرول کر دیا کر لیا گیا اگر ایک ر تکرول کر لیا گیا جو پر سنگل روم تو وہ پانچتو سے چھ سو کے بیچ میں سایر کے سینٹر میں لیس من میں مر رہا ہے اور جو اپارٹمنٹ ویڈ فیملی والے وہ سا 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 آٹھ سو والا ہے سنگل روم کچن پر بات جو سا سا سو تک بھی مل سکتے ہیں اور بیڈ سبیس پر سنگل بیڈ ملنے کے لیے بوت مشکلات ہے حتی جی تو سران بھائی یہاں پر جو ایوری جو ایوری سا 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 ساث سا آٹھ سو ایوروز ہے ہے تو اکومڈیشن پر تو اس طرح پھر لوگوں کے کافی پیسے حچ ہو جائیں گے اب ہم جو بیچالر جائیں جن کی فیملی یہاں پہ نہیں ہے وہ تو چلو گزارہ کاری لیں گے جو بیچاری فیملی والے ہیں ان کی جو ڈیفکلٹیز ہیں وہ کس طرح ریزولو سکتی ہیں احمد بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ساچ میں یہی ہے یہ شکر ہے اللہ تعالی نے گورمیٹا پورتگال کو یہ ورکر اس میں کام کر رہے تھے جن کا مسئلہ کام ہے یہ ہولڈ کنٹرول کرنا انہیں کنٹرول کر لیا آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بیلنگ میں وہ گسے ہوئے تھے کنٹرولر کرنے والے اور دو تین ہاسٹل کو سیل کر گئے ہیں جو روم رینٹ اوپر بڑھا رہے تھے اور اینڈ بینڈ بھائی کے کلوز کر گئے ہیں آج کی حبر ہے تین دن پہلے میرے ایک دوست کا ہاسٹل بھی کلوز ہو گیا ہے یہ حبر تو بری ہے لیکن کیا کریں گائز کو انفارمیشن دے نہیں ہمیں ہمیشہ ریالٹی پہ بات کرتے ہیں گائز یہ آپ کے لیے اچھی حبر ہے کہ گورمیٹا پورتگال نے جتنے لوگ اپنی مرضی سے دندناتے پھر رہے تھے وہ جیسے بڑے بڑے برج بنے ہوئے تھے وہ سب کنٹرول میں لے لیے گئے ہیں ان کے لسنس کینسل کر دیے گئے ہیں اور دوبارہ سے روم رینڈ دو سو سے نیچے پر بیڈ سپس آ جائے گا اور جو کرایا آٹھ سو سے اباؤ بارہ سو تک لے گئے تھے وہ بھی آئی ٹھنک سو یہ ایڈجیسٹ رو جگہ آٹھ سو نو سو پہ گئے یہ کچی حبر بھی ہے جی اچھا شلان بھائی ایک اور قویشن اکومیڈیشن سے ریلیٹیڈ ہی ہے جن لوگوں کے ویزے لگ چکے ہیں اور پورچگل آنے والے ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے اکومیڈیشن کے بارے میں یار انہیں چاہیے کہ وہ فیس بک پہ ایک مارکٹ پلیس ہے وہاں پر میں مل جاتی ہے اس کا سب سے بڑا جو مین پوائنٹ ہے آپ کی نا واقفیت ہونی چاہیے یہ تلکداری پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے کوئی دوست جانے والے ہیں تو وہ آپ کو وہ شیئر کر دیں گے یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے جس کا ویزا لگ چکا ہے اور وہ آنے والا وہ فیس بک پہ یا اور جو پلیٹ فارمز ہیں انکومیڈیشن کے ریلیٹیڈ پلیس سرچ کر کے آئیں تاکہ یہاں پہ آپ کو اتنی پرابلم نہ فیس کرنے پڑے اچھا اگلا ٹاپک ارشلان بھائی جو میرے زین میں ہے وہ ہے اس تائم سیف کے بارے میں سب کو پتا ہے تقریبا ساروں کو پتا ہے کہ سیف نے جس کو اب اپما نے تیک اوور کر لیا تو سپیڈ کافی تیز سپیڈ کافی تیز ہو چکی ہے سیف کی جب سے اپما نے اس کو تیک اوور کیا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف افواہ ہے کہ اکتیس مارچ دوہزار تئیس تھا کہ انہوں نے ای میلز کلیر کرنی ہے دوہزار اکیس اور بائس کی تو یہ بریکنگ نیوز ہے یا یہ افواہ ہے کتنی ریالٹی ہے اس میں دیکھیں احمد بھائی ہم دونوں بھائی سب نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ احمد بھائی کو دوبارہ بلائیں دوبارہ لے کے ہیں یہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب دوبارہ سے آگے اس کی وجہ آپ کا سچ بولنا اور میرا تو گائز کو پہلا ہی پتا ہے ہم دونوں ریالٹی بتاتے ہیں دیکھو اے پی ایم میں جو نیاد آ رہا ہے یہ امیگریشن اور اسائلم سیکھل کو انڈل کرے گا دو دپارٹمنٹوں کو اکٹھا انڈل کرے گا لیکن اس کا مقصد جوائنٹ اپریشنز کو کنٹرول کرنا ہے جو کہ پہلے سنگل کر رہی تھی سیف اب یہ ڈبل کرے گا کام لیکن یہ امیگریشن والی جو بات ہے ٹوینٹی ٹوینٹی وانہو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری ٹو کے کیس جلدی سے جلدی فارق ہو جائیں گے یہ ایک پلاس پوائنٹ بھی ایک نیگٹیو بھی ہے پولاس پوائنٹ اس سوالے سے ہے کہ کچھ لوگ جو ٹوی شو بھی ٹیکس دے چکے ہیں انہیں پوائنٹ میں نہیں ملی ان کا تو نکل گیا اللہ اور جن کے گائز ٹیکس نہیں ہیں وہ کیا کریں گے ٹیکس کی بہار تو کارڈ ہیا گا کارڈ فنگر ہونے کے بعد بھی رک جائے گا اور جن کے دو نمبر ٹیکس ہیں وہ کیا کریں گے اس میں اور فیک جینس نے جو فائلیں لاغ کی تھی جن کا ور کنٹریکٹ ہی فیک لگا ہوا ہے پہلے نمبر پہ فائل لاغ کیے ہوئے اور بعد میں جن کے فیک ٹیکس ہیں یا مالکونیں جن کے نہیں بڑے وہ تو پنس جائیں گے اور جن کے پی سی سی نہیں بنے ہوئے پی سی سی ایک لمبا پرسیس ہے پہلے یہ ہاں اتھارٹی لیٹر پاکستانی امبیسی آہ پرتگال سے بنتا ہے وہ پاکستان میں اپنے بائی کے نام پر بیجا جاتا ہے و باپا کے نام پر وہ پولیس ٹیشن جاتے ہیں قریبی وہاں سے وہ بان کے آتا ہے پھر وہ فارن آفیس اسلام آباد سے ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اسلام آباد پرتگیشی امیسی سے ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ وان ٹو تھری ویک بعد کی اپائنٹمنٹ دیتے ہیں ڈیڑ دو مہینہ بھی لگ جاتا ہے اس میں پھر وہ ٹیسٹ ہو کے پھر دبارہ وہ پرتگال میں آتا ہے ایز ایڈ ڈی ایچ ایل کوریئر کے ذریعے لوگ بیجتے ہیں پھر وہ یہاں سے پرتگیزی لائر پھر اس کو ٹرانسلیٹر میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے پھر اپنی مور لگاتا ہے پھر وہ سامنٹ کرتے ہیں تو وہ سارے لوگ جو اہم وہ پھنس جائیں گے اس میں اس میں ہر حوالے سے پالیٹیوی نیکٹیوی لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمپ لگا دیے جائیں گے ان نے یہ اعلان کیا کہ جو کرونا سینٹر ہم نے بنایا تھے وہ ابھی ٹاکم ہارے پاس ہیں ہم ان میں مشینیں لگا کے اصل میں یہ کارڈ میرے پاس تو ہے ماشاءاللہ میرے پاس دو قسم کے آپ کو بتا ہے کارڈ ہیں کار سکنیچر کرتے ہیں نا ٹیب وغیرہ بناتا ہے چھوٹا وہ سکرین میں آ جاتے ہیں وہ اکے کلیر یا دبارہ ریویو بھی کر سکتے ہیں ہم نے کار دیا اکے تو وہ آٹومیٹک کمپیوٹر میں چل جائیں گے صرف اسے ایک مشین کی ضرورت ہے اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ کیمپو میں یہ لگا دیں گے تو یہ دو سال کا کام یہ دو ماہ میں بھی کور کر سکتے ہیں یہ ایک اقیقت ہے لیکن جو یہ اقیقت ہے کہ امیگریشن باندھ کی جائے آئے گی اس بارے میں بھی کوئی کہ یہاں بے کچھ بہت ایسے لوگ تھے جو ہی اینی فائر لوگر آکھے گرمانی فرانس اور گروہ شکلے ایک باندھ کی کوئی بات. ہی بات aentہیں گئے گئے بات ایسے ہیں بات این ایسے ہوا تھا کہ پاسپورٹ کنٹرول گیا جس مندے کا پورتگال میں پاسپورٹ کنٹرول ہو گیا پاکسینی ہے اس کے پاس پاسپورٹ کنٹرول ہو گیا وہ کام پکڑا گیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پیپر پکی ہو گیا رجت کا کنٹرول نہیں ہوا وہ ٹھرٹی سکس ٹیکسز تک میں لوگوں کو جانتا ہوں جو تین تین سال لوگوں کے ٹیکس چلے گئے تھے کنٹرول نہیں ہوتا تھا اس وقت کنٹرولا پازیٹیو تھا کہ جس کا کنٹرول ہو گیا وہ پرتگال میں اب کنٹرولا نیگٹیو میں کیسے وہ جو بندے فائلیں لگا کہ جرمنی فرانس میں چلے گیا انہیں ایمیلیں جائیں گی کہ آپ آیا کہ آدھری لوگو ہیں اصل میں وہ ور کنٹریکٹ والی جگہ پر کنٹرولا کریں گے جو میرے بھائی باہر بیٹھے ہیں وہ وہ کہیں گے ہم دو دفائے تھے تم وہاں نہیں ہوتے چلے ہوا بتاؤ ادھر کیا کام کرتے کیسے کرتے ہیں بندے کے بعد کچھ نہیں پرتوگیشی سے ایک لفظ نہیں پوچھے گا وہ پوچھیں گے فنانس کون سا تمہارا سگور کون سا کنٹریکٹ کون سا آگے پیپر رہ کے پوچھیں گے اس میں فنانس کون سا کنٹریکٹ کون سا اسے نہیں پتا چلے گا وہ کہیں گے آپ یہاں نہیں ہوتے وہ فیس بک اس کی چیک کر کے وہ کہیں گے آپ ضرور فارنر کنٹری میں اس کو اگر کوئی بھی پروو نہ اس کا اس کو انکوائری میں ڈال گا اس کا کیس پینڈنگ کریں گے اور یہ ایک بہت بوری حبر ہے جی تو جو میرے بھائی باہر بیٹھے ہوں فٹا فٹ واپس پونچے 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 گل اس سے پہلے کہ آپ کا بھی کنٹرول ہو چلے آو یہاں 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 اگر کچھ کرنا کچھ بنانا تو گائز پلیز یہاں چلے آئیے آپ کو احمد بھائی بلکل ٹھیک بتا رہے ہیں جی اچھا شلحان بھائی آپ کیا ایڈوائز دیں گے ان لوگوں کو جو بچارے تھوڑے گریب بھی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے پڑے لکھے نہیں ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کیا چیز کہاں سے بننی ہے تو ان کے بارے میں کیا آپ کہیں گے حالات کر دیتے ہیں بٹکنے پر مجبور گھر سے نکلا ہر شخص سوارہ نہیں ہوتا ان لوگوں نے ہاتھ گستائے ہوئے ہیں یہ لوگ ہیں یار کبھی جرمنی میں کام جا کے کرتے ہیں کبھی فرانس میں پاکستان انڈیا سے کرزہ وغیرہ سود وغیرہ لے کے ماں کا زیور بیچ کے زیزمین بیچ کے آتے ہیں یا جنٹ مافیا کے تھچار جاتے ہیں وہ بھی دو نمبر جنٹ یار پیسے لے کے کمز کم اگلے کا کام تو کر دینا چاہیے یار ایک پانچ سو کا کام ہے آپ ایک ازار لے لیں لیکن کام تو کریں آپ یقین کریں گے کہ فنانس کا نو سو یورو لے لیا ایک اورا سے یہ مرتی مونی سپارک میں بیٹھ کر رو رہی تھی مجھے کہیں یوٹیوب پہ جانتی تھی پھر میں نے سارا دیا پانی کا وہ میری بائی برث عادت ہے میں نے پانی کی بوٹل انہیں دے دی وہ رو رہی تھی آگے سے وہ فنانس بھی اڈٹ ہوا نکلا وہ بھی جنوی نہیں تھا یار ہر چیز فری ہوتی ہے ہر کام فری ہوتا ہے یہاں فنانس گورو ور کنٹریکٹ بھی مالک آپ کو فری دیتا ہے اور کچھ مالک دو نمبر کنٹریکٹ دے دیتے ہیں ان کا ٹیکس نہیں بھرا ہوتا وہ دو نمبر مالک ہوتے ہیں دو نمبر کمپنیاں ہوتے ہیں آپ کا دو سال بعد کارڈ رک جاتا ہے گائز کو پتہ نہیں ہوتا فنگر دے ہوتے ہیں فنگرم والا پیپر مل جاتا ہے اس پہ فیس لکھی ہوتی ہے مور لگی ہوتی ہے وہ کنفرم پاکستان کی ٹکٹ کرا لیتے ہیں کہ ماں بھمارا جا کے ملنا ہے اور بعد میں ڈانیٹی ڈیز بھی کارڈ رکھا ہوتا ہے ڈانیٹی ڈیز نارمال ٹائم ہوتا ہے وہ جا کے کہتے ہیں کہ آپ کے تمالک نے ٹیکس نہیں بھرے وہ کہتے ہیں مجھے گوگل پہ شوہ ہو رہے ہیں میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے سکرانسہ شوال کی ویب سائٹ پہ دیکھا ہے وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ کمپنی ہی بلیک لسٹ ہے اس پہ تو دو لاکھ پچاس ہزا آر تر نور چڑا ہوئے جو اس نے فنانسو سکور کو پہہ دینے ہیں چلو جی ادھر پھر سننڈی یہ جو نو سو یوروز والا آپ نے کیس سنایا ہے میری تو بیسی ٹانگی کابنا شروع ہو گئے ہیں سن کے فری بنتا ہے فنانس کا جو ڈاکیمنٹ ہوتا ہے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو نیا بندہ ہوتا ہے وہ اس کے بچارے کے ہاتھ بندے ہوتا ہے فنانس کا جو ڈاکیمنٹ ہے اس کے لیے آپ کو ایک ریپریزنٹیٹیو چاہیے ہوتا ہے جب میں یہاں پہ نیا تھا میرا بھی کوئی جاننے والا نہیں تھا ویسے تو آپ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کا پھر کیا سلوشن ہے جب بندے کے پاس نہیں ہے کانٹیکٹ یار کوئی تو ہوگا جو ہمیں سیدھا راستہ بتائے گا وہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ اندیرے میں لگے ہوئے اس دیئے اس روشنی کی طرح ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کے راستہ دیکھتے ہیں راستہ ڈونڈتے ہیں راستہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں راستے میں بیٹھتے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں یہ بیغیرہ ٹیپ لوگ ہے ٹھیک ہے آپ نے فنانس کا ایک ریپریزنٹیو سال لے کے جانا ہے وہ پورتگیشی پاسپورٹ جس کے پاس وہ ہوتا ہے یہ آپ بہت زیادہ مل جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جائے گا آپ کے سگنیچر کرے گا آپ کا فنانس بن جائے گا پھر مالک آپ کو ورک کنٹریکٹ دے گا وہ آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہے آپ کا سگرانسہ سوشال بن جائے گا پھر ورک کنٹریکٹ لے کے آپ نے ساپا کی اس پورٹل پر جا کے سیف انٹری کر دے نہیں ہے لیگل لیکن یہ کسی پروفیشنل بندے سے کرانی ہے خود نیم کی محترہ جان اتر اور خود ہر چیز میں پروفیشنل بننے کی کوشنی کرنی سیف انٹری الادہ چیز ہے اور فائل لاک الادہ چیز ہے اصل میں آخر پر مطلب اس میں آپ سے گلتی ہو جائے گی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کسی اچھے وکیل کسی اچھے لائر اور کسی اچھے کلسنٹرین کو پکڑ کے اس سے یہ سرسلس لے جائیں تاکہ دو سال بعد آپ کا ٹائم زیانا ہو یہ مشور ہے ٹھیک ہے ارشلان بھائی اگلا سوال ہے میرا جنتہ کے ریلیٹڈ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جنتہ کا جو ڈاکیمنٹ ہے وہ ایک تو بڑا مشکل ہے بننا اور اس کا ریٹ بھی زیادہ ہو گیا جب میں آیا تھا تین مہینے پہلے تب ساٹھ ستر میں بن جاتا تھا اب ڈیڑھ سو پہ ریٹ پونچا ہوا ہے ارشلان بھائی کیا وجہ ہے کیوں ریٹز زیادہ ہو گیا اصل میں یہ جنتہ ہے جنتہ کہتے ہیں گار کے ڈریس کو انسان جہاں بھی رہتا ہے اس کے گار کے جو بیلنگ میں بندہ رہتا ہے اس میں چار بیڈ لگے ہوئے ہیں ایک اپارٹمنٹ میں چار ہی بندوں کے جنتے بان سکتے ہیں گائز یہ بہت زبردست کوئیشن نے کیا ہے بڑا ڈیپ لی میں بیان کرنے لگا ہوں سن لینا اب چار بندوں کے اس گھر پہ ڈریس بان سکتے ہیں چار بیڈ لگے ہوئے ہیں چار گورنمنٹ آپ ارسگال سے منظور شد ہیں جو کہ جنتہ حافظ میں ریجسٹر ہیں چار زار بندوں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئے کہ میں جنتہ چاہیے اسی چار بیڈ کے گھر کے یہ جنٹ مافیاز یار دیکھو میں کسی کو غلط نہیں کہتا لیکن ان لوگوں نے یہ سارے رستے یہ ان میں بتایا ہوں چار لوگوں کو پرمیشن ہے ادھر کے جنتہ گھر کے ڈریس کے بنانے کے لیے چار زار لوگوں کے بنوانے کا کوئی مقصد ہے پھر کیا ہوئے ہے اس پہ بلیک لسٹ ہو گئی ہیں وہ جنتہ بنانے والے ادارے ہمارے پاکسانی انڈین اپارٹمنٹ کے لوگ اس وجہ سے یہ سارا سسٹم ہم لوگوں کو یہ بہتنا پڑھ رہا ہے اور نئے آنے والوں کو اب گیا وہ انہیں کار دی ہیں دو پرتگیشی پاسپورٹ والڈر گرنٹر وہ ساتھ جائیں گے اور چار لوگوں کا ہی جنتہ بن سکتا ہے ایک گھر میں جت میں چار ہیں اگر آٹھ لوگوں کو پرمیشن ہے تو آٹھ لوگوں کا ہی بن سکتا ہے یہ نیو لار ٹوانٹی ٹوانٹی سی میں آیا ہے اور جو نیا اے پی ایم میں آدھارہ آیا ہے جو کنٹرول کرے گا وہ بھی اسی چیز کو کنٹرول کرنے ہے جی ٹھیکیو بہری مچ اس کی بھی آپ نے کافی ڈیٹیلز بتا دی اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں جابز کے بارے میں یہ جو فارمز کی جابز ہیں اگری کلچر دا کام میں نا یہ سیزنل وائز ہوندہ ہے مطلق گو بی دا سیزن آگیا ہے گو بی دوباد پالک دا سیزن آگیا ہے سیزنل کام ہوندہ ہے لیکن یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہے ساڑے آنپارڈ لوکاں واسطے کیونکہ شہر چھو انہوں کام ملدانی ہے لوگ انہوں سیدھا رستانی داس دے غلط رستان دے کام ہوتے ملدانی سو لوکاں دی جگہ ہے پرتگال اس بنچے دس سزار لوگ ایسے روڈاں دے پیر رہے ہیں پھر جاب دی کلتی ہے پھر زمین دارہ تے سو بندے دی ضرورت ہے تے اوٹھے بندے چالی نے جسی وجہ نال امیگریشن کھل لی ہے اون اوٹھے بندے ہیں سو دی ضرورت ہے ٹوٹل تے گے چالی سی لیکن اسٹم ہوتے ایک کزار بندہ لیٹے ہیں بیٹھان تھے وہ ایک کزار بندے ہیں پھر تھوڑے تھوڑے ٹائم نال او کام ہوتے لے جاندے ہیں ایک مہین ہے داس دن بھی لاغ گے تو داس دن دی سلپ بان جاندی سلپ امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے جا کے جمع ہوں دیے جیڑی کے فائدہ ماندے پیپران دے واسطے ایسنا اگری کلچر اکام ہوند ہے آج کال جناب فیبرری سے گائز تھوڑا سا اردو میس میں کو کنورٹ کرتے ہیں فیبرری اور مارچ اب فیبرری چاہ رہا ہے مارچ سے بقاعدہ یہ اگری کلچر کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کو ضرور اس میں کام مل جائے گا جو بھی نیو انپل لوگ جرمنی فرانس ویڈن ڈانمارک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سکول نہیں گئے گائز ہونے کام 100% مل جائے گا اگر آپ نے اگری کلچر میں دو دن بھی کام کار لیا دو دن گائز تاب بھی آپ کو ایک سیلی سریف چھوٹی سی بنیل جائے گی اس میں ٹیکس پیڈ ہو دو دن کا اور آپ کو پیپر مل جائیں گے جی آج 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 اس کی بھی آپ نے کافی ڈیٹیلز بتا دی اب ذرا اوبرے کے کام بھی بتا دیں جیسے ہم کنسٹرکشن کا کام بھی کہتے ہیں اوبرے اصل میں قائز کہتے ہیں یہ کنسٹرکشن یہ آپ پیچھے بیلنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پیچھے تھوڑا سا آپ وقفہ کر رہے ہیں یہ جو بیلنگ ہے یہ جتنی بیلنگ بنی ہے یہ اوبرے کے لوگ نے کیا ایسے کہتے ہیں کنسٹرکشن ورک آج 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 یہ جو کام ہے اتنا آئی ریٹ ہے فرانس میں انڈرڈ یورو پلاس ملتی ہے تو ان لوگوں میں پاسپورٹ انہیں پیپروں کا مسئلہ نہیں ہے سارے لوگ جرمنی میں جا کے ٹھیکے لیتے ہیں کنسٹرکشن کے پرتگیشی سب سے زیادہ پرتگیشی فرانس میں ایفر ٹاور کے آگے پیچھے یہ پرتگیشی لوگ ٹھیکے دار ہیں وہاں اور یہ آن پر جو ہمارے طرح کے لوگ ہیں افریکن لوگ اور برازین سے لوگ آئے ہوئے ہیں یا پاکستانی وہ ٹھیکے لیتے ہیں چنائی کا کام ہوتا ہے اور کلرنگ وغیرہ فنشنگ ہٹیل ماربل سارا اس کو کہتے ہیں کنسٹرکشن یہ بہت اچھی آپریٹونٹی اس میں سب سے زیادہ سیلی بنتی ہے اس میں گائز پندرہ سو سے لے کر ٹھائیس ٹھائیس تھو یورو تک لوگ پرتگیشی میں کمارے ہیں لیکن یہ کام انتہائی سخت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے پرائز پرنی پڑتی ہے جو بیجو ہوگے وہ ہی کٹھو گے جو بیجو ہوگے وہ ہی کٹھو گے کہنے ہیں جو بیجنا جو ہی بڑنا جے پنجابی چوانے اسوا سے داس رہیں کہ جڑے لوگ صرف پنجابی سمجھے نو نم سمجھے جو بیجنا ہے وہ ہی آپ نے کٹھنا ہے تو اس پہ اوبرے کے کام میں سخت گرمی ہوتی ہے یہاں دبائی سے تھوڑی کام ہوتی ہے پاکستان سے بھی تھوڑے کم ترمپریچر ہوتا ہے لیکن آپ کی سیلری آٹھ سو نو سو ازار پندرہ سو اٹھارہ سو دوزار سے لے کر اٹھائی سو چلی جاتی ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چنائی کے کاری کر رہے ہیں یا آپ وہاں مزدور ہیں آپ رنگ کے کاری کر رہے ہیں یا صرف آپ وہ ریگ مار رگڑ رہے ہیں یہ ہے جی اس کی سٹوری آپ ٹیل کے ٹیل فکسر کاری کر رہے ہیں یا آپ ٹیل پکڑانے والے جس مزدور ہیں یہ ہے جی اس کی حقیقت اور اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو پیپر مل جائیں گے اور اگر اس میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی میس اپ ہو جائے تو آپ کی پینشن تاہیات لگ جاتی ہے یہ اوبرے کے کام کا کنسٹرکشن کے کام سب سے بڑا مینی فیٹا جی ریسٹورنٹ کی جابز ہوتی ہیں یہ کیسے پلائے کی جا سکتی ہیں اور اس میں کیا سیلری ہوتی ہے ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ صرف سیدہ سیدہ آپ کے اسی سیسے سے پیٹ سے آئے جنب جب ہی دن کے بارہ بھیجتے ہیں میں تو ادھر ادھر دیکھنے شروع ہو جاتا ہوں کہ کھانا کھان ملے گا گائز میں بالکل مزاہ نہیں کر رہا اصل میں مزاہی انداز میں میں بات کر رہا ہوں لیکن مزاہ نہیں کر رہا خدا کی قسم میں یورپ میں آیا ہوں میں نے سب سے زیادہ جو پیسہ حرچ کیا وہ اپنی فوڈ پہ کیا سب سے زیادہ اور ایک مہینے کا میں نے پانچ چھ سو یورو تک صرف فوڈ کھا دی آپ نے میرا لائف سٹائل سو دیکھا ہے اس سے اوپر میں زار یورو تک بھی گیا ہوں صرف فوڈ اصل میں میں کھاتا ہوں ریسٹورنٹ پہ کھانا صبح کا بھی دوپیر کبھی شام میں گر میں بناتا نہیں ہوں مجھے بنانا بھی نہیں آتا میں اس لئے یہ ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ گائز اس پوائنٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے میری رائٹ اور لیف سیڈ پہ ادھر فش والی بہت بڑا ریسٹنٹ ہے ادھر اٹالین پیزہ ہے یہ جو بیلدنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دونوں کنار اوپر شمال اور جنوب کی طرف ان پہ ایک تیم پہ سو سو بندہ بیٹھا ہوئے دونوں سائیڈ اوپر میں دیکھ بھی رہا ہوں کم کم اتنا اتنا بیٹھا ہے اور یہ ایک ایک بندے کا بیس یورو سے پیچاس یورو بل بنے گا کیونکہ یہ ویسٹر ہے ویسٹر ایریا اس کا حریٹ بہت ہائی ہے اب کیا ہے یہ تو بڑے ریسٹنٹ ہوگے اب جہدر سو بندہ ایک تیم پہ بیٹھا ہوا کیا ادھر بیس برکر کی ضرورت نہیں ہے کوئی کاؤنٹر پہ کھڑا ہوگا کوئی ڈش واشنگ کرے گا کوئی سرب کرے گا کوئی وہ پاکستانی میں کہتے ہیں یار بہرہ گری وہ تیبل مین ادھر اسے کہتے ہیں کمری ایریا مطلب وہ جو تیبل مین ہی کرتے ہیں وہ یہ سارے اور کچھ کاؤنٹر پہ کیشیر کا کام کرے گا کچھ فائی کا کام کریں گے کچھ پیچھے سے مال لے کے آئیں گے کچھ کچن میں کٹیں گے کچھ شیف ہوں گے شیف کہتے ہیں کاریگر کو ان کی لینگویج میں اور ان کی تنہیں گائز بائیس سو یورو تک ہوتی ہیں بارہ سو چوزہ سو پندرہ سو اٹھارہ سو بائی بائی سو یورو تک ادھر وی آئی پی شیفوں کی تنہیں ہیں جو فش کے کاریگر ہیں جو پیزدی کے کاریگر ہیں ہمارے لوگوں کو آتا کچھ ہے نہیں وہ جا جا کے پوچھتے ہیں دیسی لوگوں کے کباب یا وہ روٹی جو پکانے والے تندور ہوتے ہیں تو وہ انہیں پانچ سو سیلری بتاتے ہیں سرکاری سیلری ہے سیون سکسٹی وہ انہیں پانچ سو پر راکھ لیتے ہیں اصل میں انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں کام کے ہی ملنا نہیں اتنا ان میں کانفیڈنس نہیں کہ جا کے ٹالین پیزے پر کام پوچھیں جا کے چینی کے فش جو بناتے ہیں چینی فش بنا رہے ہیں ان کے ریسٹنٹ پر کم سی وی چھوڑ آئیں آن لین اپلائی کر دیں انگلیش ہی نہیں آتی کوئی نہیں ہے چلو پرتگیشی نہیں بھی آتی انگلیش تو آئے ویسٹر ریسٹنٹ پر انگلیش کسے کام چال جاتا ہے گائز لینگویج ہے مست ہے ہر کنٹری کی لیکن آپ میں کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا آپ شاروں سے بات کرنا شروع کر دیں دیکھیں اگر مجھے بوخ لگی ہے تو میرے موہ پہ ٹیپ لگی ہوئی تو میں ایسے کروں گا کچھ نہ کچھ تو کروں گا تو آپ نے جا کے پیزے شاہ پہ اور فش کی جو بڑے بڑے ریسٹنٹ ہیں میرے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ ایک ٹائم پہ وان ہنڈرڈ بندہ 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 بیٹھ رہے اور ویسٹر بیٹھ رہے ایک اگزہ آریورٹی پہ ہوتی وان ون وی کی ٹیپ کا دبا لہتا رکھا ہوتا ہے صرف ٹیپ ٹیپ جو آپ میں ڈوائیڈ کار دی جاتی ہے بیس جو ورکر ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلی شرط آپ میں انگلش آتی ہو ایڈیوکیشن ہو آپ میں کانفیڈنس ہو اور آپ کسی کام کے کاریگر ہوں کسی کام میں گستنا جانتے ہو اگر میرے پیچھے ہی لگے رہیں گے دوسروں کے پیچھے ہی لگے رہیں گے یا کام لگوایا گے یا کام لگوایا گا ہم کام لگوا تو سکتے ہیں کامکار تو نہیں سکتے آپ کا کانفیڈنس ہی آپ کو آگے لے جا سکتا ہے اور ان کا سوال میں کلیر کرتے ہو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ریسٹرنڈ میں ہنڈر پرسنٹ کام مل جائے گا ہنڈر پرسنٹ پیپر مل جائیں گے اور یہ وہ کام ہے جو کبھی دنیا میں جب تک دنیا رہے گی یہ کبھی حتم نہیں ہوگا پرتگال میں میں پہلا شخص تھا جو گلوو میں کام پہ لگا تھا سب کہتے تھے پیپر کی ضرورت ہے لینگویج کی ضرورت ہے مجھے آن لان میں نے ان کو اپلیکیشن مجھے پتے کام کرنے کا پہلے پتہ تھا ورک وید گلوو لکھا گوگل پر جا کر فارم فل کیا انہوں نے مجھے رسپانس کیا یہ یہ ڈاکومنٹ چاہیے میں نے فنانسے جا کے وہ ڈاکومنٹ بنائے اپلوڈ کیے میری آئی ڈی کھل گئی اور میں پرتگال میں راج کرنے لگا وہ کہتے ہیں ڈونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے تو میں ڈونڈ رہا تھا گائز یہ ڈلیوری کی جاب ڈونڈ ڈونڈ کے مجھے پھر راکٹ سٹوئٹ میں پہلا پاکسن تھا جس پر گلوو اوبر ایٹ بولٹ راکٹ سٹوئٹ پانچ آئی ڈی ہیں اور آج بھی میری چار رہی ہیں پانچوں کی پانچ کیا وجہ تھی کہ ایک نیا پاکسنی آ کے جو اتنا اوپر چلا گیا اتنا آگے گس گیا اور ہر آئی ڈیوس کے پاس تھی اس کی ایک اکوٹیشن ہے کہ ڈونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے ڈونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے گائز اب کیا کرنا ہے یہ اتنی ایز ہی جاب ہے کہ قسم خدا کی میرا یہ بائی آیا ہے مجھے اس نکال کی ہے کہ آئی ایم کم ٹو میٹ یو آفٹر تھرٹی منٹس میں نے گلوو کا بیگ بینا ہوتا وہ بھینک ہے گار بیگ دوسرا لیا ہے کیمرہ اٹھایا اور آگیا ہوں کیوں کہ میں کام کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹ جب میرا دل کرتا ہے پیرس چلا جاتا ہوں جب دل کرتا ہے پاکستان میں پاکستان جا رہا تھا میں نے کسی اجازت نہیں لے بیگ گار رکھا ہے فلائٹ پکڑی یہ پاکستان چلا گیا ہوں فلائٹ سے اترا ہوں بیگ اٹھایا کام سٹارٹ کر دیا ڈلیوری جاز اپنے کام کاروبار کے بعد اوبر ٹیکسی ہے نمبر دوسرے پر اس میں اچھی انکم ہے تیسرے نمبر پر ڈلیوری جاب ہیں اوبر ٹیکسی لسنس کے بغیر آپ کی ہوگی نہیں نیکسٹ کوئیسن اوبر ٹیکسی پر ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ کو لیکن ڈلیوری جاب اگر آپ کو ڈلیوری میں آئی ڈی مل گئی آپ ازادی سے 89 میں پیپر بھی لے سکتے ہیں اور کسی کے نیچے آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب تک یہ چاہیں آپ کام کرسے ہیں میری ابھی گلو ہوگی آئی ڈی باندھ ہوگی اگلے دس سال تک انہیں ایکٹیویٹ کر دی یہ باندھ نہیں ہوگی آرڈر گل تو ہوگیا زیادہ 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 کیا ہو کریں گے وہ میری انکم سے آرڈر کے پیسے کار لیں گے بس اس سے زیادہ مجھے کسی عدالت میں میری پیشگی نہیں ہے کسی بوس کی مجھے کال نہیں آنی گائز مجھے سلوٹ کرنا ہے آپ نان بھئی اگلا جو سوال ہے وہ ہے وائٹ کالر جابز کے بارے میں گائز جو بھی کام آپ کو ریسٹ واشنگ میں ڈش واشنگ ملتی ہے کھیتو میں اگری کلچر ملتا ہے زراعت میں اگری کلچر کا کام کھیتو میں ملتا ہے ریسٹ واشنگ میں وہ ڈش واشنگ ملتی ہے جیسے میں نے آپ کرتا ہے اوبرے میں ایز ای تھرڈ ورڈ مطلب جو سب سے نیچلا درجہ ہوتا ہے آپ کو مزدور کا ملتا ہے درجہ آپ نے اس کو پکڑ کے پیپرون تاکہ ایک دفعہ کھینج لینا ہے اپنا ٹائم اس کے بعد آپ بوس بن جائی گئے اس یورپ کے اور اس پرتگال کے اور اپنی فیملی کے بھی بوس آپ ہوں گے انشاءاللہ یہاں پہ نائنٹی پرشنٹ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے فائر لاک کر رہی ہے آرٹیکل ایٹی ایٹ میں اس میں کانٹریکٹ کا بھی باز دفعہ اشو آجاتا ہے فائر لاک جلدی کرانے کے چھکر میں لوگ کانٹریکٹ فیک لگا دیتے ہیں یا غلط لگا دیتے ہیں پھر ان کے ٹیکسز نہیں جاتے یا وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ فیوچور میں بلاک لسٹڈ ہو جاتی ہے پھر سیف جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو لوگوں کو بچاروں کو مسئلہ ہوتا ہے سیف کو کیونکہ جواب تو دینی پڑتا ہے پھر وہ وکیلوں کے وکیلوں کو علیدہ پیسے دیتے ہیں بچاروں کے پیسی بھی زیادہ ہوتے ہیں ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے تو آرٹیکل ایٹی نائن بھی ایک بلاکا نام ہے اس پہ تھوڑی ڈیٹیلز بتائیں اس پہ روشنی ڈال دیتے ہیں جنب ڈیٹیل نہیں ہے اس طرح بڑی ٹارچ جو ہوتی ہے سرچ لائر وہ ڈالتے ہیں اس پہ لگاتے ہیں کیسے میں یہ ایسا سوال ہے کہ میرا دل کرتا ہے اس کے ڈیپ میں چلا جاؤں اپنی فیلنگ وہ میں پیدا کر رہا ہوں میرے فیس اپریشن آپ چیک کر لیں آپ نے بالکل ہلکا نہیں لینا اس کوئیشن کو یہ بہت امدہ کوئیشن ہے ہم دونوں اپنا ٹائم نکال کے اپنی زندگی کے خوئی اقین کریں آپ کی قسمت بدل دیں گے اگر آپ نے غور سے اس ویڈیو کو دیکھا ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے لگا ہوں بڑے غور سے سننا ہے ایک بندے نے دس ہزار کتابیں پڑھی دنیا میں کام یاب لوگوں کی اور مرنے لگا اس کا انٹرویو ہوا انٹرویو وال نے کہا کہ لوگ دس ہزار کتابیں تو نہیں پڑھ پائیں گے کوئی ایک فکرہ ایسا بتاتے جائیں کہ لوگوں کو دس ہزار کتابوں کا فائدہ ہو لوگوں کا ٹائم زیادہ نہ ہو اس نے کہا تھا گائز ہمیشہ ان راستوں پہ چلو جن پہ چل کے لوگ پہلے سے کام یاب ہو چکے ہیں ہمیشہ ان راستوں پہ چلو جن پہ چل کے لوگ پہلے سے کام یاب ہو چکے ہیں ایٹی ایٹ کا مطلب ہے آپ کسی کے نیچے ور کنٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں کوئی آپ کا بوس ہے آپ اس کے نیچے مزدوری کار رہے ہیں آپ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں ایٹی نائن کا مطلب ہے آپ خود کے خود ہی آنر ہیں خود کے خود ہی بوس ہیں آپ کا کوئی بوس نہیں ہے آپ کی اپنی کمپنی ہے کوئی آپ کی اپنی شاپ ہے کوئی آپ کا اپنی پٹرول پمپ ہے کوئی آپ کی اپنی ڈیلیوری کمپنی ہے کوئی آپ کی اپنی کوئی شاپ ہے چھوٹی سی آپ فری لانسر ہیں لیکن اس میں میں آپ کو کیا سجیسن دوں گا سات سالہ میرا یورپ کا ایکسپریئنس ہے اس سے پہلے میں 24 ایئر پاکسین میں گزار آیا ہوں اور میں بزنس مین بیٹھا گائز فری لانسر تھا لیکن گائز اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نیم کی حطرہ جان ہوتا ہے آپ آ دیکھیں میں امیگریشن کے خود سے جب آپ نے 89 میں فائل لاکھ کرا لی اپنی اکٹیوٹی خ Chevy خواہ لی اب ہے، عاوز پتا نہیں ہے اس میں مختلف قسم کے ٹگس ہوتے ہیں مختلف قسم کی پر میشن ہوتی ہے مختلف قسم کے فائلتے ہیں جو آپ کو نی بتا ہوتا، آپ کو صرف اپنے بزنس کا پتا ہوتا ہے اپنی کمپنی کا پتا ہوتا ہے اپنے ورکر رکھنے اور نکالنے کا پتا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہوتے آپ جاتے ہیں کجروں پر پھنگر دے آتے ہیں آپ کے کا قکر روک جاتا ہے آپ وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ریڈار میں آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ فالتے ہیں ان میں پتا ہو تھا آپ کو پتا نہیں ہوتا 1,20 ڈیز بعد ہاں آپ الے پاس جاتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں کہ میرا یہ دیکھو میرا کا کاڈ نہیں آیا وہ کہتے ہیں آپ پہ تو فالتے ہیں تو میں آپ کا کیس نہیں پڑھ لکھ با میرے پاس تو ٹائم نہیں میرے پاس تو بیشلے کلائنٹ ہیم بڑے بڑے پڑھتا ہے ہر وہ کیس جو وکیل کو یہاں لڑنا پڑے وہ لڑتے نہیں کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے ایٹی ایٹ والے صرف پوائنٹ منٹ پہ جا کے اسے دو سو یورو پانچ سو یورو دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر رام سے بیٹھ کر مر رہا ہے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ وہ وکیلوں میں اپلائی ہو رہا ہے ادھر پورتگال کے وکیل صرف امیگریشن کا کام کر رہے ہیں کوئی عدالت میں جانے کا یہ کام نہیں کر رہے اب کیا ہوتا ہے بندہ پھر دو سال وہ کیس بکتا رہتا ہے اس کے بعد اس کا کارڈ آتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہی کمپنی میں اپنا کنٹریک لگا لیں اپنی ہی کمپنی میں اپنے آپ کو بھی ایزے ورکر شو کر لیں یا آپ ایٹی ایٹ میں ہی فائل لاک رہا کے پہلے پیپر لیں پھر جا کے اپنی کمپنیز بغیرہ کھول لیں اگر آپ کے فالتے لاکے گائز تو آپ نے خود بکت میں پچھلے تین سال سے میں نے اپنا ریڈار لگایا ہوا ہے کیمرہ لگایا ہوا ہے اس پورتگال پہ بہت سے لوگ خنسے ہوئے اور بہت سے لوگ بائی چانس نکل بھی گئے ہیں لیکن جو خنسے ہوئے نے کوئی سمیں نہیں آرہی میرے طرح تھا کوئی اللہ کا بندہ وسیلے کا طور پر کچھ بتا دے بتا دے وکیل کوئی بندہ کوئی بات نہیں بتا رہا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم میں بتا رہا ہوں میری تو بس ہوگی آپ سے سوال پوچھ پوچھ کے اور جو بھی میں نے سوال پوچھا آپ سے آپ نے بہترین اور ڈیٹیلز میں جواب دی گیا اس کا تو تینکیو باری ماچ یار رشتان بھائی اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں آپ سے ٹا ٹا بائے بائے اللہ حمین آسر